ہی گائز ویلکم ٹو ایچ ایس ٹیک زون دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر ریڈمی نوٹ 11 پرو کے بارے میں یہاں پر اسے جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر یہ جو ڈیوائس ہے یہ چیز سامنے آ چکی ہے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر اس کے بارے ہیں پوری انفرمیشن کی ریڈمی نوٹ 11 پرو کب تک یہاں پر آپ کو انڈیا میں دیکھنے کو ملے گا کیا اس پر ایکس رہنے والی ہے کیا پرائس رہنے والا چلے اس تک کرتے ہیں ہاں پر ویڈیو کی شروعات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک جو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ میں جو پاس والی بیل آئیکن آئے گی آپ نے اس پر کلک کر دینا تاکہ آپ کو سب سے پہلے انفرمیشن مل جائے ہماری کسی بھی نئی ویڈیو کی اب دوستو اگر بات کرتے ہیں پر سب سے پہلے ریڈمی نوٹ 11 پرو کے ڈسپلی کے بارے میں تو بھائی یہاں پر ڈسپلی ملے گی وہ ملنے والی ہے آپ کو سوپر ایمولیڈ جو آئے گی 120 ہٹ کے ریفرش ریٹ کے ساتھ میں ساتھ میں یہاں پر 1200 نٹس کی جو آپ کو بریٹنس دیکھنے کو ملنے والی ہے اگر بات کر رہتے ہیں یہاں پر ڈسپلی سائز کی تو یہاں پر ڈسپلی کے سائز دینے والا ہے 6.67 انچ کا جو دوستو فل ایچ ڈی پلس روجلیشن کے ساتھ میں آنے والا ساتھ میں یہاں پر جو آپ کو سپورٹ دیکھنے کو ملے گا وہ دیکھنے کو ملنے والا ہے کورنگ گوریل اگلاس 5 کا اگر دوستو بات ہی کر رہے ہیں پر بیک کیمرہ کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹریپل بیک کیمرے کا سیٹپ یہاں پر جو مین کیمرہ رہنے والا ہے وہ ملے گا آپ کو ون اب دوستو اس کے بات میں بات کرتے ہیں اگر اس ڈیوائس کے رہے ہیں اور روم کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو تین الگ الگ ویرنٹ دیکھنے کو ملنے والے ہیں جو فرسٹ ویرنٹ دیکھنے کو ملنے والا وہ ملے گا آپ کو 6GB RAM 128GB روم کے ساتھ میں سیکنڈ ویرنٹ آئے گا 8GB RAM 128GB روم کے ساتھ میں اور تھرڈ ویرنٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے آپ کو 8GB RAM 256GB روم کے ساتھ میں یہاں پر جو روم رہنے والی ہے وہ آپ کو ملے گی یو ایف ایس ٹو پائنٹ ٹو کی اگر اس کے بعد میں بات کرتے ہیں ہاں پر اس کی بینٹری بغیرہ اگر بات کرتے ہیں اگر بات کرتے ہیں ہاں پر اس کے بارے میں یہاں پر آپ کو ملے گا ساتھ میں ہاں پر چارج کے لیے آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہاں پر بلو وغیرہ دیکھنے کو ملے جانے جیک والے ہیں ساتھ میں ہاں پر آپ کو اگر بات کرتے ہیں تو یہ سب ہی سپیکس رہنے والی ہیں ریڈمی نوٹ 11 پرو میں اگر بات کرتے ہیں بھائی اس کے پرائس وغیرہ کے بارے میں اور لونچ کے بارے میں تو بھائی یہاں پر جو انفرمیشن نکل کر آئی ہے کہ یہ جو دیوائس ہے یہ فروری جا پھر مارچ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں انڈیا میں لونچ ہونے والے ہیں اور جو اس جو سریج کا سٹارٹنگ پرائس رہنے والا ہے وہ اراؤنڈ تیرہ ہیار روپے سے سٹارٹنگ رہنے والی ہے جو یہاں پر بیس بائیس ہیار روپے تک کی رینج تک جانے والے ہیں جو پوری سریج رہنے والی ہے تو یہی تھی یہاں پر دوستہ پوری کی پوری انفرمیشن ریڈمی نوٹ 11 پرو کے بارے میں اگر دوستہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو شکلے گئے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شکلے موسیقی